یہ آنسوں کا تحفہ اتر پردیش کے لئے ان سرکاری ملازموں کا ہے جو خود تو ایسی والے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور کاروائی کے نام پر بس لاپرواہی کرتے ہیں ان آنکھوں سے نکلتے آنسوں بتاتے ہیں کہ ان کی محنت کو برباد کرنے والوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی بتائیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے لیکن پہلے دو جون کی روٹی کے لئے محنت کرنے والے کسان کی راہ ہوئی ان فصلوں کو دیکھئے اور اس کے بعد اب بھی دھدک رہے جنگل کے ان پتوں کی آگ کو دیکھئے اسی آگ کی چپیٹ میں کسانوں کی ہار توڑ محنت راہ کا ڈھیر بن گئی جنگل میں دو تین دن سے آگ لگ رہی تھی پہلے سے تو آگ دیرے دیرے قریب آگئی اور کھیت کے پڑوس میں آگے کھیت میں لگ گئی آگ تو اس میں کم سے کم دو ایکٹ ہمارا اور ہمارے پڑوس میں تین ایکٹ راجو کا جو ہے کھیت یہ گھٹنا پانچ دن پہلے پیلی بھیت کے گاؤں سرسا کی ہے جہاں ٹائگر ریجرب میں ون ویبھاگ نے سوخے پتوں کو آگ لگائی اور پھر چین کے لیند سو گئے گرامیڑوں نے ماملے کی کئی بار شکایت کی لیکن کوئی سودھ نہیں لی گئی نتیزہ یہ ہوا کہ آگ پتوں کو جلانے کے بعد کسانوں کے خیتوں تک پہنچ گئی اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے تالوکا گھنگچائی یہاں پر جنگل میں آگ لگائی گئی تھی تو جنگل سے پھلتے پھلتے کسانوں کے خیتوں پہنچ گئی جس میں لگ بھاپ پانچ اکڑ گیہوں کی پسل نسٹ ہو گئی ہے اس میں مکروب سے راجو اور پرس رام دو بیکٹ پروحاوی تھوئے ہیں اس میں میں نے جلات کیاری مہتر کو بھی سوچی کر دیا ہے جلات کیاری مہتر نے تتکال جو ہے آگ لگنے سے ایکڑو گیہوں کی فسل جل کر راہ ہو گئی اور ویفاگی ادھکاری اب کاروائی کی بات کر رہے ہیں ساتھ ہی موابزے کا مرہم لگانے کا آشوا سندے رہے ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیوں پہلے سے احتیاطی قدم کیوں نہیں اٹھائے گئے ویفاگ والیوں نے آگ لگائی اور وہ آگ ہمارے کھیت میں بڑھ گئی تو گے ہوں جلگے ہمارے تینوں اکڑ تو اس میں ادھکاری لوگ سوائے تھے تو بہا کہتے تھے کہ تمہیں کچھ ملوا دیں گے تو ہمارے بھائی جو گے بیدھائی کے پاس تو بیدھائی کے کچھ انہیں منہ کر دیا منہ کر دیا تو ہم لوگ جو بچے اچھے ہیں ہم لوگ ہماری ماں بیمار رہتی ہیں تو ہم لوگ کیا کھائیں گے ادھکاری لوگ آئے انہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر چلے گے اس کے بعد کچھ نہیں کہا اور کئی بار ان کے پاس ہم گئے اور بیدھائی جی کے پاس بھی گئے بیدھائی جی نے کہا اتنے کچھ نہیں ملے گا اور کئی ادھکاریوں کے پاس گئے انہوں نے کتھینے بات بھی نہیں کی اور موقع پر جب وہ لوگ پہنچے وہاں پہ تو انہوں نے کہا تھا فصل کو جلنے کے بعد پانچ دن گزر چکے ہیں لیکن یوگی کے ملازم شاید یوگ کرنے میں ویاست ہیں اسی لیے اب تک ان کسانوں کو مدد کے نام پر کچھ حاصل نہیں ہوا اور کئی بار کسان ادھکاریوں سے ملے لیکن کچھ نہیں ہوا کشتری بی جی پی ویدھائی کبابو رام پاسوان سے بھی کسانوں نے ملاقات کی تو ویدھائیق نے بھی مدد کے نام پر صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا آخر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کسانوں کی فصل کو آگ کے حوالے کیوں کر دیا گیا یہ بڑا سوال ہے میڈیا ہلچل کے لیے پیلی بھی سے آشوتوش مشوہ کی رپورٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپٹیٹ جانیں